امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر بچے پھل اور سبزوں سے بھاگتے ہیں تو اس کے لئے ایک نسکہ آزمائیں جس میں بچوں کی پلیٹ میں روایتی کھانا نصف کرتے ہیں یعنی آدھا اور آدھی سبزیاں اور پھل رکھتے ہیں تدویز سے بچے پھل اور سبزوں کی جانب راغب ہو جائیں گے اور بچوں کی ہر غزہ میں پھل اور سبزوں کی تجویز غزائی ہدایات میں عرصے سے شامل ہے لیکن بچے غزہ کی طرف راغب نہیں ہوتے ماہرین مشوا دے رہی ہیں اگر بچے کی پلیٹ میں گوشت چاول برگر یا پنیر ہے تو اس کا آدھا مقدار ہٹا دیں اور اس کی جگہ پھل اور سبزیاں رکھ دیں دوسرے طریقے میں کھانے کی مقدار تو اتنی ہی رکھی گئی لیکن جب ساتھ میں پھل اور سبزیاں رکھی گئیں تو فوائد برامد ہوئے کھانے کی پوری مقدار کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیاں رکھنے سے بچے چوبیس فیصد زائد سبزیاں اور تیتیس فیصد زائد پھل کھانے لگے لیکن جب روایتی ہی کھانے کی مقدار کم کر کے پھل اور سبزیوں کو ان کی جگہ رکھا گیا تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج مرتب ہوئے یعنی سبزیوں کا استعمال اے اکتالیس اور پھلوں کا استعمال اٹھتیس فیصد بڑھ گیا اور بچے پھل سبزیاں زیادہ کھانے لگے تحقیق نتائج بہت حوصلہ افضاء ہیں نئی تدبیر میں آدھی پلیٹ کو پھلوں اور سبزیوں سے بھرنے میں اول تو کھانا زیادہ نہیں ہوتا اور بچے صحت پر غزہ کے جانے مائل ہو جاتے ہیں اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھلوں اور سبزیوں کو بدل کر دیکھیں اس سے مزید فائدہ ہوگا پوری دنیا کی طرح خود پاکستانی بچے بھی پھلوں اور سبزیوں سے اجتناب کرتے ہیں کتراتے ہیں اور اب والدین اس طریقے پر عمل کر کے اپنے بچےوں کی غزہ مزید صحت مند بنا سکتے ہیں